اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام احباب میرے تمام دیکھنے والے جاننے والے چانے والے اللہ کرے گا سب خیریت سے ہوں گے اللہ خیر سے رکھے اللہ ٹھیک رکھے اللہ آفیت رکھے آپ کو آپ کے تمام گھر والوں کو آمین تم آمین آج میرے ٹاپک ہے نزلہ زکام الرجی کےڑا گرنا ٹھیک ہے نزلہ زکام آج کل ویسے بھی اکتوبر سے جنوری چلتا ہے خواہ اس کی وجہ موسم کی چینجنگ ہو یا اسلام آباد اور پہاڑی علاقوں میں پولن الرجی ہو تو وجہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے یا آپ کی ویسے بھی حساسیت بڑی بھی ہو لیکن کیفیت جو ہے نزلے کی ہے زکام کی ہے اور الرجی کی ہے الرجی نزلہ زکام سے ہٹکر اگر کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ناک کی حساسیت بہت بڑی بھی ہوتی ہے اتنی بڑی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے تین فلور نیچے یا دو فلور اوپر بھی کوئی جھاڑو دے رہا ہو اور آپ کو جھاڑو دینے کی آواز آ جائے تو آپ کو چھیک آنے شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ حساسیت کی انتہا ہے اور اس کو الگ سے الرجی بول دیا جاتا ہے حالانکہ کاؤنٹ وہ نزلے زکام میں ہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کیرہ گرنا کیرہ گرنے کو آپ حضرات کہتے ہیں کہ جناب دماغ سے مسلسل ناک اور حلق کے راستے پھیپڑے تک پانی گرتا ہے ٹھیک ہے یہ کیرہ آپ کے ناک کے انٹرنل جتنا بھی انڈی سسٹم میں اس کو تو ڈیمیج کرتا ہی ہے آپ کے حلق کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اور اکثر اوقات آپ کے حلق کو اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے کہ آپ تھائرائیڈ میں بھی چلے جاتے ہیں حالانکہ تھائرائیڈ کی ایک دوسری وجہ تھنڈا پانی ہے کولڈرنگ ہے کھٹی چیزیں ہیں اور غیر میاری کالیٹی کا اگر ٹومائٹو کیچپ آپ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تھائرائیڈ کی وجہ بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں ملاکے چونکہ مزاج کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اکتوبر سے جنوری تک کی کیفیت میں دیکھا جائے تو پھر ایک مزاج بنے گا ایک تحریک بنے گی ٹھیک ہے اکتوبر سے جنوری تک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو تحریک ایک ہوگی اور وہ تحریک ہوگی آسابی صحیح یہ تو ہوگی آپ کا نزلہ زکام الرجی اور کیرہ گرنا ٹھیک ہے اب اس کی تھوڑی سی وجوہات سمجھ لیجئے احتیاط سمجھ لیجئے وجوہات جو ہیں گھر کا صاف سترہ نہ ہونا ہے اگر گھر میں ڈسٹنگ بہت رہتی ہے اور بازہ آپ تا صفائی نہیں ہوتی اور صفائی اس وقت ہونی چاہیے کہ جب مرد حضرات کام دندے پہ کاروبار پہ بزنس پہ جوب پہ ایڈوکیشن پہ چلے جائیں تو خاتون خانہ جو ہیں کچھ ایسا ڈھاٹا باندھ لیں ہلکا سا ناک کے اوپر جس طرح نقاب لی جاتی ہے یا وہ ماسک پینا جاتا ہے کہ اپنی ناک ڈھاپ کر صفائی کر لیں اگر آپ کے گھر میں صفائی والی آتی ہے تو جس کمرے میں صفائی ہو رہی ہو اس کمرے میں آپ نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ زیادہ پریشر سے ڈسٹنگ آپ کی ناک کو ڈیمیج نہ کرے اس میں داخل نہ ہو اور اس میں ایمپلیمنٹ نہ دے ٹھیک ہے احتیاط آپ نے کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تھنڈا پانی بن ٹھیک ہے اور ان معاملات میں اکتوبر سے جنوری تک میں تھنڈا دودھ بھی بن دودھ آئس کریم کھیر کسٹڈ تھنڈی کیفیت میں اگر ہے تو بن فریج میں رکھے ہوئے پھل جب تک روم ٹمپریشر پر نہ آ جائیں اس وقت تک آپ نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے بس بہت تھوڑی سی احتیاط بتائی ٹھیک ہے اتنی چھوٹی سی تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے اور ان احتیاط کو اگر آپ کر لیتے ہیں کیونکہ احتیاط ضروری ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ محض ٹوٹکا کھا لیا جائے دوہ پی لی جائے نسخہ بنا لیا جائے اور ہم ٹھیک ہو جائیں ایسا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے احتیاط تو ہر حال میں کرنی ہے بغیر احتیاط کے تو کام نہیں چلے گا تو یہ آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد بہت آسان ترین لفظوں میں نسخے پر آ جاتا ہوں نسخہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے نسخے میں یہ ہے کہ جو بالغان ہیں جتنے بھی بالی حضرات ہیں وہ اس کے لیے یہ کر لیں کہ صرف گیارہ منقے ٹھیک ہے گیارہ منقے مل گئے تو ٹھیک ہے اگر گیارہ منقے دستیاب نہیں ہیں آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جا کے آپ کو منقہ نہیں ملتا تو پھر بیس کشمش لے لیں فی بندہ بالغ اور اگر بیس کشمش بھی دستیاب نہیں ہیں امرجنسی ایک تو پھر تین لانگ عمر بالغ ٹھیک ہے پندرہ سے پچھاسی تک کی عمر ہو صحیح تو اب دیکھ لیں آپ کو منقہ دستیاب ہوتا ہے یا کشمش یا لانگ اب اس کو لے کے ایک گلاس پانی میں اتنا اُبالیے اتنا بوائل کیجئے کہ پانی آدھے سے بھی آدھا ہو جائے 25% بچ جائے اب خواہ پانی ایک گلاس تھا یا ایک کب تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا 75% پانی وہ بھاپ بن کے اڑ جائے اب جو 25% پانی بچا ہے اس کو آپ نے بہت سلو سلو سپ لینا ہے بہت سلو سلو پینا ہے ٹھیک ہے سکون سے پی لیجئے اور جب اس کو پی جائیں تو بس یہ علاج ہے یہی نسخہ ہے اور اس کا 98% ریزلٹ تو آپ کو پہلی خوراک سے ہی مل جائے گا بس کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں کوئی مشکل اجزاء نہیں کوئی مشکل جڑی بوٹی نہیں ٹھیک ہے نا کوئی لمبی چوڑی پرابلم نہیں آسان ترین کام اگر آپ مزاج سمجھتے ہیں اپنے معاملے کا اور اپنے نسخے کا تو پھر تو علاج بہت آسان ہو جاتا ہے اس سے آسان علاج کیا ہوگا دنیا میں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے بہت سلو سلو سپ سپ کر کے پینا ہے غٹ کر کے نہیں پینا ٹھیک ہے یہ ٹچ لیتا وہاں نیچے اترے یہ آپ نے پی لیا اس کے بعد ایک مہربانی اور کیجئے گا ایک مہربانی یہ کرنی ہے کہ اس کے بعد دس منٹ تک دس سے پندرہ منٹ تک کوشش کریں کہ آپ اے سی میں نہ جائیں صحیح تاکہ دوا اپنے ٹمپریچر سے آپ کے اس ایریے کے انفیکٹیڈ ایریے کے ٹمپریچر کو ایک دفعہ منٹ کر جائے ٹھیک ہے دس منٹ پندرہ منٹ آدھے گھنڈے تک کوشش کریں کہ اے سی میں نہ جائیں اور پنکھے میں لیٹے میں تو کوشش کریں کہ پنکھا تھوڑا سلو کر دیں زیادہ نہیں پندرہ منٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے سلو کر لیا اور اے سی صاحب مچھلی آدھے گھنڈے تک آپ بج گئے تو آپ پہ یہ مسئلہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اسی وقت حل ہو جائے گا انشاءاللہ عام طور پر اس کی دوسری اخراج کی ضرورتی نہیں پڑتی ایک مضبوط ترین ہم تو اپنی لینگویج میں اس کو آئیورویدہ ہرول میں تلسم کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نسخے کے تبارے سے سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو دوبارہ لینا ہو دوبارہ لینے کی ضرورت پڑ جائے یا دینے کی ضرورت پڑ جائے گھر میں کسی کو تو کم از کم چار گھنٹے کا وقفہ کیجئے گا ٹھیک ہے چار گھنٹے سے پہلے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری خوراک کے بعد عام طور پر دیکھا گیا کہ تیسری خوراک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ضرورت ہی نہیں پڑتی یعنی کہ سکینڈینیوین اور فیجی جیسے ممالک میں بھی آپ دیکھیں دو خوراک میں بھی وہاں پہ ایفیکٹ کام کر جاتا ہے تو پاکستان میں تو اتنی کولڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں ایک سے دو خوراک میں کام ہو جاتا ہے منقع ضروری چیز ہے گھر میں رکھئے آدھا پاو ایک پاو منگوا لیجئے گھر میں رکھ لیجئے ایسا کوئی بھی کیس ویکٹم آ جائے گھر میں بن جائے تو آپ نے اس کا یہ علاج کر دینا ہے یقین کیجئے کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا کسی سے رابطہ نہیں کرنا پڑے گا اور گھر بیٹھے اللہ آپ کو اچھا کر دے گا اپنے فضل سے کر دے گا اپنے حبیب کے صدقے کر دے گا انشاءاللہ باقی میری ہی ریکویسٹ ہے کہ ماضی کی ویڈیو بنائیں آپ الحمدللہ آپ لوگوں نے پسند کی اور آپ نے اپنے مشاورت بھی کی تجاویز بھی دی آرہ بھی دی اس میں میری چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ پریشر نہ دیجئے میں لسٹ بنا رہا ہوں آپ لوگ جو بھی آرہا دیتے ہیں تزویز دیتے ہیں کہ اس میں بنانی اس میں بنانی میں سب میں بناؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹپ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں یہ بہت بڑا سمندر ہے اور آپ تمام کی تجاویز میں نوٹ کرتا ہوں کوئی ایک میسیج بھی مس نہیں کرتا ٹھیک ہے نوٹ کرتا ہوں نوٹ کر رہا ہوں جو کچھ بھی آپ کمنٹس مہارا لکھتے ہیں تو انشاءاللہ سیریز بائی سیریز سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی جو گھر بیٹھے دنیا کے سب سے آسان ترین علاج سے آپ کو اللہ تعالیٰ فیدہ دے دے گا ٹھیک ہے نوٹ آپ کا فیدہ ہو جائے گا اور اچھی بات یہ کہ اس کو لکھ بھی لیا کریں ٹھیک ہے نوٹ شیئر کرنا آسان ہے شیئر کر دیں آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں آج چاہنے والے ہیں آپ جن کا بھلا کرنا چاہتے ہیں شیئر کر دیجئے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو لکھئے گا ضرور تاکہ بوقت ضرورت ایمرجنسی میں آپ کو یہ چیز کام آ جائے ٹھیک ہے آپ اپنا بھی بھلا کر سکیں کسی دوسرے کا بھی بھلا کر سکیں اس کا وقت بھی بچا سکیں اس کے پیسے بھی بچا سکیں اور ایک اچھا علاج کر سکیں اب ایک چھوٹی سی بات کہ ہائی بلٹ پریشر کی مریض کو یہ نسخہ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر کہیں دینا بھی پڑ جائے تو اس کی بالک کی جو مغدار بتائی ہے اس کا بھی آدھا کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بالکل تھنڈا ہو جائے تب پلانا ہے صحیح ہے تاکہ سائیڈ ایفیکٹ کی پرابلم آپ کے اوپر نہ آ جائے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ